بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اور تم لے آؤ اپنے جیسوں کو سمبہ نبتہل اور اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے فَنَجَعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَادِمِينَ اور پھر ہم قرار دیں گے اللہ کی لانت چھوٹوں پر یہ آیت کا وہ محابراتی ترجمہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ میں پڑھا اس آئے کریمہ میں تمام پنجتن کی عظمت کا بیان ہے اور یہ آئے کریمہ علماء کبار عالم اسلام کے نزدیک پنجتن کی عظمت کی منفرد اور خاص آیت ہے آیات تو اہل بیت کی شان میں تین سو سے زیادہ ہیں مگر جس آیت پر کسی طور کسی پل کوئی اعتراض کوئی شبہ کوئی اختلاف نہیں ہے اس ان میں سے ایک آیت ہی آیت ہے پنجتن کی عظمت میں اس آیت کریمہ میں جو بیان ہوا وہ بہت روشن ہے گنجائش پنجتن سے زیادہ کی تھی پانچ تنوں سے زیادہ کی گنجائش تھی مگر مباحلے میں پانچ تن ہی گئے جو لوگ پنجتن کے جو لوگ پنجتن کے باپ میں یہ پاک کا لفظ پنجتن پاک اس لفظ پر بھی محترض ہیں وہ مجھ نہیں پتا کہ انہوں نے قرآن کتنا پڑھا ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں انہی پانچ کو اللہ نے پاک کہا ہے وہ آیت تثیر کی صورت میں ہو یا وہ آیت مباحلہ کی صورت میں ہو ظہور ان کا مختلف ہے اور حقیقت ان کی متحد ہے حقیقت میں یہ سب ایک ہیں اور جلویں ان کے مختلف ہیں اور جب یہ ظاہر ہوتے ہیں تو پہچھاننے میں آتے ہیں اور جب یہ کامل ہو جاتے ہیں تو جبریل بھی نہیں پہچھانا لہذا سرکار نے آ کر کہا عیسائیہ کا بڑا گہرہ اس کا شان نوزول بیان کرنا ہو اس کا شان نوزول کیا ہے سرکار نے جب آ کر کہا کہ سیدہ ایتینی بلکسائی یمانی اے فاطمہ مجھے چادر یمانی لاکھے دو انیاجدو فی بدلی دو وفا میں اپنے بدل میں ضعاف محسوس کر رہا ہوں تو یہ مباہلے کے دعوت دے کر آئے تھے سرکار کہ کل مباہلہ ہوگا اور ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنی بیٹیوں کو تم اپنی بیٹیوں کو ہم اپنے نفسوں کو تم اپنے نفسوں کو اپنے مباہلہ کریں گے اور لانت کریں گے جوڑو پر اللہ کی یہ کہہ کر سرکار گھر میں آئے ہیں اور آکے کہا کہ مجھے چادر لاکھے دے اور کہا میں اپنے بدل میں ضعاف محسوس کر رہا ہوں یہ بدل نبی کا ضعاف اور سیدہ نے چادر لاکھے دے دی اور سرکار نے چادر اوڑ لی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ امام حسن مجتبہ آئے امام مجھے نانا کی خوشگو آ رہی ہے فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں اور قریب جا کے سرکار کو سلام کیا اور نبی نے جواب سلام دیا اور پھر کہا نانا میں بھی چادر میں آ جاؤں اور سرکار نے چادر میں لے دیا سیدہ کو تو معلوم تھا نا کہ آرام کرنے آئے ہیں اور چادر مانگی ہے ضعاف دور کرنے کے لئے بچے کو نہیں معلوم تھا فرض محال فرض کر لیجئے اگرچہ میں اس دروازے پر یہ کہتا ہوا بھی لکنت کا شکار ہوں کہ یہ بچے ہیں ان کے ہاں یہ بحث ہی نہیں ہے کہ یہ بچے ہیں یہ بڑے ہیں یہ بحث تو مجبور لوگ کرتے ہیں کہ بورھوں میں فلاں جوانوں میں فلاں بچوں میں فلاں جہاں عظمت اور فضیلت میں یہ بحث ہی نہ ہو کہ بچے ہیں یا جوان ہیں یا بورھے ہیں یہاں تو عظمت ہی عظمت ہے یہاں پھول کو تو ہر طرف سے دیکھیں پھول میں زراتا ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بچے نہیں اس لئے ایک دلیل دے دیتا ہوں سرکار نے جب فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین جوانہ نے اہل جنت کے سردار ہیں جب سرکار نے یہ فرمایا کہ جوانوں کے سردار ہیں اس وقت یہ دونوں بچے ہیں تو کیسے سمجھیں گے اس بات کو تو یہ بحث ہی نہیں ہے کہ یہ بچے ہیں یہ جوان ہیں یہ بڑھے ہیں بحث عظمت کی ہے بس نانا نے چادر میں لے گیا کچھ ہی دیر گزر رہی تو ایمام حسین تشریف لائے اما مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے اور بی بی نے فرمایا ہاں تمہارے نانا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر میں ہیں یہاں بھی بی بی نے نہیں فرمایا کہ آرام کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے آرام بی بی بڑھا رہی ہیں آرام کا انتظام کر رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے آرام کا انتظام بڑھتا جا رہا ہے اور پھر امام حسین نے بھی جا کے سلام کیا اور نبی نے جواب دیا اور چادر کی اجازت مانگی اور نبی نے چادر میں لے لیا کچھ دیر بعد مولا علی آ گئے اب یہاں یہ بات ہی ختم ہو گئی کہ بچے تھے اور مولا علی نے پوچھا سیدہ مجھے نبی کی خوشبو آ رہی ہے فرمایا ہاں آپ کے دونوں بچوں کے ساتھ چادر میں اور مولا نے آکے چادر میں جانے کی اجازت مانگی تو نبی نے چادر میں لے لیا اب یہ بات تو بالکل ختم ہو گئی کہ سیدہ خود آکے کہہ رہی ہے میں بھی چادر میں آ جاؤں یہ بات ہی کچھ اور ہے یہ قصہ ہی کچھ اور سج رہا ہے بن رہا ہے اور آکے کہا بابا میں چادر میں آ جاؤں نبی نے چادر میں لے لیا سیدہ پو اب یہ کتنے لوگ ہو گئے یہ پانچ لوگ چادر میں جمع ہو گئے اور جب یہ پانچ لوگ جمع ہو گئے تو سیدہ فرماتی ہے فَلَمْ مَقْتَمَلْنَا جب ہم کامل ہو گئے وہ میں نے ایک جملہ کہا کہ ظاہر ہو تو کچھ اور باطن میں جائیں تو کچھ اور جب یہ کامل ہو گئے تو جبریل نے پوچھا یارا بومن تحتل کے ساتھ اے اللہ اس چادر میں کون ہے میرا سوال تو جبریل سے کہ تمہیں نہیں بتا چادر میں کون ہے بہت تم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کون ہے تم آیتیں لے کر آتے ہو تم اللہ کا پیغام لے کر آتے ہو تم اللہ کے حکمات لے کر آتے ہو توجہ کر لی اور یہاں سے روٹیاں لے کر جاتے ہو یہاں سے حاجتیں لے کر جاتے ہو تم تو جانتے ہو کہ یہ کون ہے لیکن اجب نہیں جبریل سے پوچھا جائے تو جبریل بھی کہیں کہ جب یہ الہدہ الہدہ ہوتے ہیں تو پہچھاننے میں آتے ہیں جب یہ ایک جگہ ہو جاتے ہیں تو میں بھی نہیں پیچھا کرتا اور پھر اللہ نے جواب دیا ہم فاطمہ ابھی میرا بھائی ایک کلام پڑھ رہا تھا اس میں ہم فاطمہ یہ سب فاطمہ ہے یہ سب فاطمہ ہے جملہ مکمل ہے جملہ اسمیہ ہے جملہ خبریہ ہے یہ سب فاطمہ ہے حقیقت ان کی سب کی فاطمی ہے اور فاطمہ کا مطلب جس کی معرفت ممکن نہ ہو فتیمت عن معرفت حاف جس کو پیچھانا نہ جا سکتا ہو جس کو جانا نہ جا سکتا ہو اور پھر جب یہ سب جمع ہو گئے تو سرکار نے پھر ان کو جمع کر کے مباحلے کی طرف رخ کیا اور جب لے کر چلے ہیں تو انداز یہ ہے کہ سرکار نے وہی چازر اپنے سر پہ اڑی ہوئی ہے امام حسین کو بود میں لیا ہوا ہے امام حسن ان کو انگلی پکڑائی بھی ہے جناب زہرہ ان کے پیچھے ہیں مولا علی ان کے پیچھے ہیں اور مباحلے میں سرکار تشریف لے کر آئے اور جب سرکار کو اس قافلے کے ساتھ آتے ہوئے عیسائیوں نے دیکھا تو ان کے بڑے نے یہ کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ کو حکم کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے کم سے کم غیر مسلم ان کے چہروں کو دیکھ کر پہچان دیتے ہیں